ہیلو دوستو آج ہم مرشل ریکوارڈ سٹیم سیریز کو ایکسپلین کرنے والے ہیں مجھے امید ہے آپ سب کو یہ سیریز بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلیے بینہ آور ٹائم زائے کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اپیسوڈ کی شروعات میں ایک نیریٹر وویس کے ذریعے بتایا جاتا ہے یونگ شیئن کانٹیننٹ کے اندر بہت طرح کے لوگ رہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایمورٹل ہیں جو کہ کلٹیویٹ اور مرشل آرٹ کی ٹریننگ کر کے اور زیادہ پارفل ہو سکتے ہیں اور انہی کے ساتھ یونگ شیئن کانٹیننٹ کے اندر مورٹلز بھی رہتے ہیں اور مورٹلز بھی کلٹیویٹ کر کے ایمورٹلز بن سکتے ہیں اور یونگ شیئن کانٹیننٹ کے اندر جو لوگ کلٹیویٹر ہیں وہ اوپر ہوا میں بھی اڑ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ کبھی نہ ختم ہونے والی لائف کو انجوئی کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو یونگ شین کونٹیننٹ کے اندر کلٹیویٹ نہیں کر سکتی ان کی اوقات بس ایک چینٹی کے برابر ہے اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے رم جنگل کے اندر ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ انجر تھا اور یہی لڑکہ ہماری سیریز کا مین ہیرو ہے اور اس کا نام یو ہے اور تبیہ یو کے سب نے کھڑے ایک ایلڈر یو سے کہتا ہے تم نے ایمپررر کو مانے کی حمد کیسے کی تم اس قابل نہیں ہو کہ ایمپررر کو مار پاؤ اور وہ ایلڈر یو سے کہتا ہے بہت افسوس کی بات ہے تم اپر ایمورٹر لیول پہ پہنچ گئے ہو پر تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے آج تم یہی مرنے والے ہو اور یہ کہہ کر وہ ایلڈر اوپر ہوا میں اٹھی آتا ہے اور وہ تینوں مل کر ایک بہت زیادہ پارفول اٹیک یو پہ کرتے ہیں اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہم یو کو اس کے روم کے اندر دیکھتے ہیں اور تب ہیلڈ بڑا کر اٹھ جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں ابھی بھی زندہ ہوں اور وہ مررر کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھنے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پہ ایک گارڈ کہتا ہے اپنی سلوڑ واپس آ گئے ہیں یہ سنکے یو بہت زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی میرے فادر زندہ ہے اس کے بعد ہمیں یو کے بچپن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں یو گولن سپون کے ساتھ پیدا ہوا تھا پر یو جب صرف سات سال کا تھا تب ایمپرار چلاکی سے یو کے گرینڈ فادر کو مار دیتا ہے اور یو کی مدر یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور وہ سوسائٹ کر لیتی ہے اس کی کچھ سالوں بعد ایمپرار یو کے فادر کو بھی مروا دیتا ہے اس کے بعد سین چینج اور تیرم یو کو اسی میرر کے سامنے دیکھتے ہیں اور یو کہتا ہے میرے فادر کو ایمپرار نے مروا دیا تھا اس کے بعد یو خود سے ہی کہتا ہے مجھے ایک اور چانس ملا ہے سب کچھ ٹھیک کرنے کا اور اس بار میں اپنے ساتھ کچھ بھی برو نہیں ہونے دوں گا میں اپنے گرینڈ فادر اور مدر کو تو نہیں بچا پایا پر میں اپنے فادر کو ضرور بچاؤں گا پھر اس میں چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے مجھے لائف نے ایک اور چانس دیا ہے تو میں یہ چانس یوں ہی نہیں کوا سکتا مجھے بہت زیادہ ہارڈ پریکٹس کرنی ہوگی تاکہ میں اپنے فادر کو بچا سکوں اور تب ہی ایک بار پھر سے اس گاڑ کی آواز آتی ہے پرنس آپ کے فادر واپس آ گئے ہیں تو آپ جا کے ان سے مل سکتے ہیں اس کے بعد سینچین جو تیرم یو کو دیکھتے ہیں جو اپنے فادر سے ملنے کے لیے آتا ہے تب ہی یو کا فادر یو کو دیکھ کر کہتا ہے یو آج میں تم سے ایک منت کے بعد مل رہا ہوں تم تو کافی زیادہ بڑے ہو گئے ہو یہ سن کے یو اپنے مند میں سوچنے لگتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آسو آنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر یو کے فادر یو سے کہتے ہیں یو تم اتنی زیادہ سیڈ کیوں ہو رہے ہو دیکھو میں تمہارے لیے کچھ لے کے آیا ہوں اور تب ہی وہ ایک پورٹل سے ایک باکس کو باہر نکالتے ہیں اور وہ باکس یو کو دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک گفٹ ہے اس باکس کو دیکھ کر یو کہتا ہے یہ کیا ہے جس پہ یو کے فادر کہتے ہیں اسے کھول کے دیکھو یہ سنکہ یو اس باکس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ باکس دیکھنے میں تو چھوٹا سا لگ رہا ہے پر اس باکس سے بہت زیادہ پارفول اورہ نکل رہا ہے یہ سب سوچ کہ یو اس باکس کو اوپن کر دیتا ہے اور جیسے یو اس باکس کو اوپن کرتا ہے اس باکس سے بہت زیادہ پارفول اورہ نکلتا ہے جیسے دیکھ کر ایک پل کے لیے یو بھی شوک ہو جاتا ہے جہاں اس بورس کے اندر دو پلز اور ایک سکل بک رکھی ہوئی تھی اور یوں اس سکل بک کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ تو نائن سن سنو میلٹنگ سکل ہے یہ تو بہت زیادہ پارفل سکل ہے یہ دیکھے یوں کے فضل یوں سے کہتا ہے تمہیں زیادہ سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ پلز ابتے لیے رکھی ہوئی تھی اور اب میں بہت زیادہ اولڈ ہو گیا ہوں اس لیے اب یہ پلز میرے کسی کام کی نہیں ہے اور میرے پاس زیادہ سمیں نہیں بچا زندہ رہنے کے لیے پر تم ابھی بھی ینگ ہو تو تم نائن سن سنو میلٹنگ سکل کو سیکھ سکتے ہو اس ٹکنیک کو سیکھنے سے تمہاری کلٹیویشن بھی بہت زیادہ امپروف ہوگی اس کے بعد یوں کے فضل یوں سے کہتا ہے ایک نیک دن میں مر جاؤں گا اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم اس قابل ہو جاؤ کہ خود کو ڈیفینڈ کر پاؤ یہ سنکی یوں بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے اور وہ بھاگ کر اپنے فادر کی طرف جاتے ہوئے کہتا ہے فادر میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا آپ ہمیشہ زندہ رہو گے یہ سنکی یوں کے فادر کہتے ہیں یوں تم بس اس باکس کو رکھ لو یہ ٹو پلز نائن میسٹیریس ان فین اوف روٹ پلز ہیں جو مجھے انڈر ویڈ سے ملی تھی ان پلز کے اندر بہت زیادہ سپیچول پاور ہے اس لئے تم ان پلز کو تب ہی ریفین کرنا جب تم تھری سنریالہ میں پہنچ جاؤ اس کے بعد یوں کے فادر یوں سے کہتے ہیں میں بہت زیادہ تھک چوکا ہوں اس لئے میں اب ریسٹ کرنا چاہتا ہوں تو تم بھی جا کے ریسٹ کرو یہ سنکی یوں اپنے فادر کو گریٹ کرتے ہوئے کہتا ہے اوکے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اس کے بعد ہین چینج ہوتا ہے اور ہم یوں کو دیکھتے ہیں جو خود سے کہتا ہے مجھے لائف نے ایک اور چانس دیا ہے تاکہ میں اپنے ساتھ ہوئے گٹناو کو بدل سکوں اس بار میں بہت زیادہ آرٹ پریکٹس کروں گا تاکہ میں ایک پارفول کلٹیویٹر بن سکوں اس کے بعد یوں اپنے رومے بیٹھ کر اس کل بوک کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ تو نائن سن سنو میلٹنگ سکل ہے جو کہ زین یوں کینگ ہاؤس کی سیکریٹ ٹیکنیک ہے اور یہ ون آف دی موسٹ پارفول اور فیمس ٹیکنیک ہے اس ٹیکنیک کی نائن ریالمز ہیں اور اگر کوئی اس ٹیکنیک کو مستر کر لے تو وہ اپنی ایک سٹرائک سے ایک سمال مونٹین تک کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے اور یوں اس ٹیکنیک کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں اپنی پچھلی لائف میں اس ٹیکنیک کو نہیں سیکھ پایا تھا اور جب مجھے یہ ٹیکنیک ملی تھی تا میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا پر اس بار میں اس ٹیکنیک کو ضرور سیکھوں گا اور اس ٹیکنیک کو مستر کروں گا اس کے بعد یوں کہتا ہے مجھے پاس سال کے اندر اندر بہت زیادہ پارفل بننا ہوگا تب ہی میں اپنی پچھلی لائف میں بھی گٹناو کو چینج کر پاؤں گا اور اس کے لئے مجھے کسی الٹی میٹ میٹڈ کا یوز کرنا ہوگا اور یہ کہہ کر یوں کلٹی میٹ کرنے لگتا ہے اور یوں اپنی سپیس ریالہ میں پہنچ جاتا ہے اور یوں کہتا ہے اپنی پچھلی لائف میں جامعہ یہاں سے گیا تھا تب میں نے ایک ایمورٹل سیکٹ کو جوائن کیا تھا اور اس سیکٹ یہ اندر میں نے بہت زیادہ پارفل اور سپریم ٹیکنیکس کو سیکھا تھا جس کی وجہ سے میں اپنی ایمورٹل لیول میں پہنچ پایا تھا اور تب ہی یوں کہ سب نے داویسٹ ہارٹ میررہ نام کی ایک ٹیکنیک آ جاتی ہے اس ٹیکنیک کو صرف ایمورٹل لیول کے کلٹیویٹرز یہ کلٹیویٹ کر پاتے ہیں اور یہ ٹیکنیک نائن سن سنو میلٹنگ سکل سے بہت زیادہ پارفل ہے اور جیسے جیسے میں انہی ایمورٹل لیول میں مریک تھرو کرتا جاؤں گا میں اور بھی زیادہ پارفل ہوتا جاؤں گا اس کے بعد یوں کہتا ہے مجھے اپنی کی انرجی کو اپنی میریڈینز کے اندر ٹرانسفر کرنا ہوگا اور مجھے اپنی میریڈینز کو انلوک کرنا ہوگا تاکہ میں سپیچل پار کا یوز کر پاؤں اور یہ کہہ کر یوں اسی کی پریکٹس کرنے لگتا ہے اور تب ہی یوں سے بہت زیادہ پارفل اورہ نکلنے لگتا ہے اور تب ہی یوں اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور وہ اپنی سپیچل پار کو یوز کر کے اپنے سامنے رکھی کینڈل کو بجا دیتا ہے یہ دیکھ کر یوں بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے دوست ہارٹ میرے ٹیکنیک کو کلٹیویٹ کرنے سے میری سپیچل پار بہت زیادہ پارفل ہو گئی ہے اور یوں کہتا ہے میری اس لائف کی سپیچل انرجی میری پچھلی لائف کی سپیچل انرجی سے بہت زیادہ پارفل ہے اس کے بعد یوں کلٹیویشن کرنے لگتا ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری رات کزر جاتی ہے اور تب ہی یوں اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے لگا تھا میری اس لائف کی کلٹیویشن سپیڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پر ایسا نہیں ہے میری اس لائف کی کلٹیویشن سپیڈ تو میری پچھلی لائف کی کلٹیویشن سپیڈ سے بھی بہت زیادہ سلو ہے اور یوں کہتا ہے میں اپنی پچھلی لائف میں ایمورٹل سیٹ کے اندر کلٹیویشن سپیڈ کر رہا تھا اور ایمورٹل سیٹ کی سپیچول انرڈی بہت زیادہ پیور ہوتی ہے اس لئے وہاں پہ میری کلٹیویشن سپیڈ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی مگر یہاں کی سپیچول انرڈی اتنی زیادہ پیور نہیں ہے جس کی وجہ سے میری کلٹیویشن سپیڈ بھی بہت زیادہ سلو ہو گئی ہے اور اب مجھے سپیچول ٹریز کا یوز کر کے پلز کو تبھی ریفائن کر سکتا ہوں جب میں نائن سن سنو میلٹنگ سکل کو سیکھوں اور اگر اس ٹیکنیک کو سیکھے بغیر میں نے ان پلز کو ریفائن کیا تو اس کا نتیجہ بہت زیادہ برا ہوگا اور ابھی کے لئے میں اس رسک کو نہیں اٹھا سکتا اور یہ کہہ کر یو اس بوکس کو بند کر دیتا ہے اور وہ خود سے ہی کہتا ہے کوئی نہ کوئی راستہ اور ضرور ہوگا اور دب بھی یو کے اندر سے ایک سپیچول لائٹنگ فلاور باہر آتا ہے اور اس لائٹنگ فلاور سے بہت زیادہ اورہ نکلنے لگتا ہے اور وہ لائٹنگ فلاور یو کو ایک ٹرٹل آرمر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یو اس لائٹنگ فلاور کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ تو وہی لائٹنگ فلاور ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ نیو لائف ملی ہے اور یہ کہہ کر یو اس ٹرٹل آرمر کی طرف چلا جاتا ہے اس کے بعد یو اس ٹرٹل آرمر کو ریفائن کرنے لگتا ہے اور جیسے ہی یو کو اس ٹرٹل آرمر کی پاور محسوس ہوتی ہے اور یوں کہتا ہے اس ٹرٹل آرمر کے اندر تو ایمورٹل لیول کی سپیچول پاور ہے جس سے رفائن کرنے کے بار میری کلٹیویشن سپیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور یوں کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ اس ٹرٹل آرمر کے اندر کتنی زیادہ سپیچول پاور ہے اس لئے آپ مجھے اور زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اور مجھے کلٹیویشن کرنی چاہیے اور یہ کہہ کر یو اس ٹرٹل آرمر کیورا کی مدد سے کلٹیویٹ کرنے لگتا ہے اور تب ہی یو سے بہت زیادہ اور نکلنے لگتا ہے اور تب ہی یو اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور یو کہتا ہے فائللی میں نے بریک تھوکار ہی لیا اور یو کہتا ہے گوڈ میری مدد کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے گوڈ چاہتے ہیں کہ میں اور زیادہ پاورفول بنوں اس کے بعد یو اپنے روم کی کھلکی کی طرف جاتے ہوئے کہتا ہے میں نے ایک رات کے اندر ہی ارلی کی ریالم سے سٹنٹری آلہ میں بریک تھوکار لیا ہے اگر یہ بات کسی کو پتا چلی تو وہ بہت زیادہ شوک ہو جائے گا اور وہ میری بات پر یقین ہی نہیں کرے گا کیونکہ صرف ایک رات کے اندر ہی ارلی کی ریالم سے سٹنٹری آلہ میں بریک تھوکار پانا ایمپوسیبل ہے اس کے بعد یو اپنے کھولے پہ بیٹھ کر سیٹی کے اندر چلا جاتا ہے اور یو سٹی کے اندر گھومتے ہوئے کہتا ہے یہ جگہ بلکل بھی نہیں بدلی اس کے بعد یو ایک پرانے ٹیمپل کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنی مدر کے لیے پریئر کروانے آیا تھا اس کے بعد یو اس ٹیمپل کے موں سے کہہ کر اپنی مدر کے لیے پریئر کرواتا ہے جہاں پہ یو بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے اور وہ کافی ٹائم اس ٹیمپل کے اندر گزارتا ہے اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ جس پہ یو کہتا ہے اگر میں تمہارے راستے سے نہ ہٹو تو تم کیا کر لوگی اور یہ کہہ کر یو پرنسس لنگ ہی کو ہوت سے دیکھنے لگتا ہے یہ دیکھ کر پرنسس لنگ ہی سمجھتی ہے یو مجھے بری نظر سے دیکھ رہا ہے اس کے بعد پرنسس لنگ ہی اپنے گارڈ سے کہتا ہے اس لڑکے کو میرے راستے سے ہٹاؤ اور اس سے اچھا سبق سے کھانا یہ سن کے وہ دونوں گارڈ یو کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور تبھی یو اس ہوتل کی کھڑکی سے باہر جمپ لگا دیتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے ہم یو کو ایک ٹرائر شوپ کے اندر دیکھتے ہیں اور تبھی وہاں پہ کھڑی لگی یو سے کہتی ہے سر آپ کو کیا چاہیے جس پہ یو کہتا ہے مجھے سپیچول ٹرائرز چاہیے یہ سن کے وہ لگی ایک پوٹر سے کافی سار سپیچول ٹرائرز باہر نکالتی ہے اور تبھی یو کی نظر ایک روٹ پہ پڑتی ہے یو کو اس روٹ کو دیکھتا پا کر وہ لگی یو سے کہتی ہے سر یہ روٹ بہت زیادہ مسٹیریس ہے اور ہم بھی نہیں جانتے یہ روٹ ہمارے پاس کیسے آئی اور اس روٹ کے اندر بہت ہی کم سپیچول پاور ہے یہ سن کے یو کہتا ہے میں اس ڈیگر کو بائے کرنا چاہوں گا اور اس روٹ کو بھی بائے کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد یو ان دونے چیزوں کے لیے کر اپنے پیلس کی طرف چلا جاتا ہے اس کے بعد سین چینج اور تیرم یو کو اس کے روم کے اندر کلٹیویٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں یو اپنے سپیچول لائٹنگ فلاور کو باہر نکالے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا پر تھوڑی دیر کوشش کرنے کے بعد ہی اس کا سپیچول لائٹنگ فلاور باہر آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ لائٹنگ فلاور باہر آتا ہے تب ہی وہ ٹرٹل آرمار اور وہ روٹ اوپر اٹھ جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر یو ٹائم نازائے کرتے ہوئے اپنی کلٹیویشن کرنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر کلٹیویٹ کرنے کے بعد ہی یو اپنی فسٹ مریڈین کو اوپن کر لیتا ہے اور اسی طرح یو کو کلٹیویٹ کرتے کرتے پوری رات کزر جاتی ہے اس کے بعد یو کا سپیچول لائٹنگ فلاور دوبارہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کا ٹرٹل آرمار بھی نیچے گیر جاتا ہے پر تب ہی اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور یو خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے میں نے اپنی تھری مریڈینز کو اوپن کر لیا ہے اور یو اس ٹرٹل آرمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے مجھے لگتا ہے اس ٹرٹل آرمار کی سپیچول پاور ختم ہو گئی ہے اور تب ہی او کی نظر اس سپیچول روٹ پر پڑتی ہے جو کہ بہت زیادہ کلو کر رہی تھی اور یو اس سپیچول روٹ کو دیکھ کر بہت زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور یو کہتا ہے یہ نیٹ سپیچول روٹ تو بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اور یو اس روٹ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہتا ہے مجھے لگتا ہے سپیچول لائٹنگ فلاور نے اس روٹ کو بلکل ٹھیک کر دیا ہے اور اس روٹ کی سپیچول پاور بھی واپس لوٹ آئی ہے اور یو کہتا ہے مجھے لگتا ہے اس سپیچول لائٹنک فلاور کی مدد سے کسی مریو چیز کو بھی واپس ریبون کیا جا سکتا ہے اس کے بعد سینچین یو تیرم یو کو اس کے فادر کے ٹرائر ہاؤس کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹرائرز رکھے ہوئے تھے اور یو اس ٹرائر ہاؤس سے اپنے فادر کی ریال ہوکنگ سیل اٹھا لاتا ہے جس کی سپیچول پاور آل مست ختم ہو گئی تھی اس کے بعد یو اس ٹرائر ہاؤس سے باہر آ جاتا ہے اور جیسے یو اس ٹرائر ہاؤس سے باہر آتا ہے تب ہی اسے وہاں پہ ووز یانگ نظر آتا ہے جو کہ اس کا کزن تھا یو ووز یانگ کی گروپ کو اگنور کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے پر تب ہی ووز یانگ یو کو آواز لگاتے ہوئے کہتا ہے آج تو پرنس خود ٹرائر ہاؤس کے اندر آئے ہیں کیا پرنس یانگ سے کچھ لینے کے لیے آئے تھے یہ سنکی یو کہتا ہے تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہے جس پہ ووز یانگ کہتا ہے میں نے کچھ دن پہلے ہی نیان ریال میں بریک تھرہ کیا ہے تو اس لیے اب میں ٹرائجر ہاؤس سے کسی بھی سپیرت ٹرول کو لے سکتا ہوں اپنی پروٹیکشن کے لیے اور ووز یانگ یو سے کہتا ہے میں نے تم سے اس لیے پوچھتا کیونکہ میں بھی یہاں پہ ایک ٹرائر لینے کے لیے آیا ہوں اور کہیں تم میرے ہی ٹرائجر اٹھا کر تو نہیں جا رہے اس کے بعد ووز یانگ خود ہی ہنس دے ہوئے کہتا ہے پر تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اس ٹرائجر کو یوز کر پاؤ اس کے بعد یوں کہتا ہے ووز یانگ ابھی بھی صرف 18 سال کا ہی ہے پر اس نے ابھی صحیح نیان ریال میں بریک تھرہ کر لیا ہے کچھ بھی ہو پر واقعی ووز یانگ ایک جینیس ہے بلکہ یہ پورے چاوشن کیپیٹل کا جینیس ہے اس کے بعد یوں ووز یانگ سے کہتا ہے تو برادر ووز یانگ نے نیان ریال میں بریک تھرہ کر لیا ہے اور یہ ووز یانگ کو بریک تھرہ کرنے پر کانگریجولیشن کہتا ہے اور یہ ووز یانگ سے کہتا ہے برادر ووز یانگ آپ پر شان نہ ہو آپ جو ٹرائجر چاہتے ہیں وہ میں نے نہیں لیا اور یہ کہہ کر یوں وہاں سے جانے لگتا ہے پر تب ہی ووز یانگ یوں کا راستہ رکھتے ہوئے کہتا ہے پرنس کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ٹرائجر ہوس سے کیا لیا ہے جس پہ یو کہتا ہے کیا تم پرنس ہو جو میں تمہیں بتاؤں یہ سن کے ووزیانگ تھوڑا شوک ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے پہلے تو یہ مجھ سے بہت زیادہ ڈرتا تھا پر اب یہ مجھ سے کیوں نہیں ڈر رہا آخر اس کے ساتھ کیا ہو ہے جو یہ اتنا زیادہ پہدر ہو گیا ہے اور تب ہی ایک للکی جس کے نام زاو لنگار تھا وہ یو کے بیچ میں آتے ہوئی کہتی ہے پرنس آب ووزیانگ کو دکھا کیوں نہیں دیتے کہ آپ یہاں سے کیا لے کے جا رہے ہیں یہ سن کے یو حسے سے لنگار سے کہتا ہے تو اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں یہ سن کے لنگار کہتی ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا اور تب ہی ووزیانگ کہتا ہے بھول جاؤ اور وہ یو سے کہتا ہے اگر تم نے ٹائر ہاؤس سے میرے والا ٹائر لیا ہے تو پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور یہ کہہ کر ووزیانگ اس ٹائر ہاؤس کی طرف بڑھ جاتا ہے اس کے بعد یو بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سین چینج اور دہرم یو کو اس کے روم کے اندر دیکھتے ہیں جہاں یو کے سامنے ٹرٹل آرمر اور مجیسٹک دیان ہو کینگ سیل رکھی ہوئی تھی اور تب ہی یو اپنے سپیچو لائٹنگ فلاور کو باہر نکالتا ہے اور وہ ایک بار پھر سے کلٹیویٹ کرنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری رات گدر جاتی ہے یو کو کلٹیویٹ کرتے ہوئے اور تب ہی یو سے بہت زیادہ اور ریلیز ہوتا ہے اور یو کی فورٹ مریڈین بھی اوپن ہو جاتی ہے اور تب ہی وہ سپیچو لائٹنگ فلاور یو کے اندر چلا جاتا ہے اور یو اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہتا ہے میرا لائٹنگ فلاور بھی اس کینگ سیل کو ٹھیک نہیں کر پایا کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ کینگ سیل میرے لائٹنگ فلاور سے بھی زیادہ پاورفل ہے اور یہ کہہ کر یو ایک بار پھر سے کلٹیویٹ کرنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی سبھی میریڈینز اوپن ہو جاتی ہیں یہ دیکھ کر یو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پر تب ہی اس کی نظر کنگ سیل پہ پڑتی ہے جس سے بہت زیادہ گولڈن اورا نکل رہا تھا یہ دیکھ کر یو بہت زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کیسے پوسیبل ہے اور یو اس کنگ سیل کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے تو فانلی میرے سپیچو لائٹنگ فلاور نے اس کو ٹھیک کر دیا اور یو کہتا ہے جب میرے فادر کو اس بارے میں پتہ چلے گا کہ میں نے کنگ سیل کو ٹھیک کر دیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور یہ کہہ کر یو اس کنگ سیل میں اپنا اورا ٹرانسفر کرنے لگتا ہے اس کے بعد سینچیاں جو تعلیم ووز یانگ کو ایک فائٹنگ آرینہ کے اندر دیکھتے ہیں جہاں ووز یانگ اپنے گروپ کو اپنے مرشل آرٹس کی سکل دکھا رہا تھا ووز یانگ یہ سب بس اپنے فرنس کے سامنے شو آپ کرنے کے لیے کر رہا تھا اور تب بھی وہاں پہ یو آنے لگتا ہے اور یو کو وہاں دیکھ کر ووز یانگ جب کرتا ہوا یو کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور ووز یانگ یو کا رستہ روکتے ہوئی کہتا ہے آئی پر اس مرشل آرٹس رینے کے اندر کیا کر رہے ہیں یہ سن کے یو ووز یانگ سے کہتا ہے میرے رستے سے ہٹ جاؤ پر ووز یانگ یو کی رستے سے نہیں ہٹتا اور یہ دیکھ کر یو اپنا رستہ چینج کر لیتا ہے پر تب بھی ووز یانگ کو دوست یو کا رستہ روک لیتا ہے اس کے بعد ووز یانگ کے سب بھی دوست یو کا مزاہ خورانے لگتے ہیں اور تب بھی ووز یانگ یو کی پاس آتے ہوئے کہتا ہے اور وہ یو سے کہتا ہے میں نے سننا ہے کچھ دن پہلے تمہارے فادر لوڈ واپس آ گئے ہیں اور انہ نے تمہیں نائن سن سنو میلٹنگ سکل دیا ہے سیکھنے کے لیے میں اس سکل کے بارے میں کافی کچھ چانتا ہوں پر آج تک میں نے اس سکل کی ٹرو فارم نہیں دیکھی تو کیونہ تم ہم سب کو نائن سن سنو میلٹنگ سکل کی پاور کو دکھاؤ یہ سن کے یو سوچتا ہے کہ جب میرے فادر نے مجھے وہ ٹیکنیک دی تھی تا وہاں پہ کوئی بھی تھاڑ پرسن نہیں تھا تو پھر ووز یانگ کو یہ کیسی پتہ چلا کہ میرے فادر نے مجھے وہ ٹیکنیک دی تھی اس کا مطلب اس دن چھپ کر کوئی ہماری باتیں سن رہا تھا اس کے بعد یو ووز یانگ سے کہتا ہے میں تمہیں وہ سکل دکھانے میں انٹریسٹڈ نہیں ہوں یہ سن کے ووز یانگ یو سی کہتا ہے تو پھر کیونہ ہم ایک بیٹ لگائیں اگر تم نے میرے تھری مووز کو روک لیا تو تم نے جو بھی کہا وہ میں کروں گا پر اگر تم میرے تھری مووز کو نہیں روک پائے تو پھر تمہیں اپنی نائن سن سنو میلٹنگ سکل مجھے دینی ہوگی یہ سن کے یو کہتا ہے اوکی ٹھیک ہے پر اگر میں جیتا تو تمہارا یہ سرونٹ میرا ہوگا یہ سن کے ووز یانگ تھوڑے شوک ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آخر یہ سرونٹ اس سے کیوں چاہیے اس کے بعد ووز یانگ یو سے کہتا ہے اوکی مجھے مندھور ہے اس کے بعد وہ دونے جم کرتے ہوئے فائٹنگ ارینہ کے اندر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ووز یانگ اپنا اورا ریلیس کرتے ہوئے اپنی ٹائگر سپیرٹ سے یو پہ اٹیک کر دیتا ہے اور اس اٹیک کو اپنی طرف آتا دے کر یو بیو پر ہوا میں اٹھ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر ووز یانگ کہتا ہے کیا یہ پاگل ہو گیا ہے جو یہ میرے اٹیک کو سامنے سے روکنا چاہتا ہے یہ سوچ کے ووز یانگ کہتا ہے میں اسے ڈیکلی تو نہیں مار سکتا پر اگر یہ اس طریقے سے مار گیا تو کوئی بھی مجھے بلیم نہیں کرے گا پر دبی یو اپنی صرف ایک آتھ رہی ووز یانگ کی ٹائگر سپیرٹ کو روک دیتا ہے اور یہ دیکھ کر وہاں پہ کھڑے سب بھی لوگ بہت زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ کھڑا ووز یانگ کے ایک توست کہتا ہے یہ للکہ اتنا زیادہ پاورفول کیسے ہو گیا اس نے ایک نیا دیا لگ کہ کلٹیویٹر کا ٹیک اتنی ایزلی کیسے روک لیا وہیں ووز یانگ بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ شوک ہوتے ہوئے کہتا ہے تو تم نے کی ریالہ میں بریک تھرو کر لیا ہے اور یہ کہہ کر ووز یانگ یو سے کہتا ہے تم نے کی ریالہ میں تو بریک تھرو کر لیا ہے لیکن پھر بھی تم میرے اٹیکس کو نہیں روک پاؤگے اور یہ کہہ کر ووز یانگ اپنا اورا ریلیز کرتے ہوئے اوپر ہوا میں اٹھ جاتا ہے اور وہ ایلیفنٹ پام سے یو پہ اٹیک کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر یو بھی تھوڑا شوک ہو جاتا ہے پر تبھی یو اپنا اورا ریلیز کر دیتا ہے جیسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ووز ینگ بھی تھوڑا ڈر جاتا ہے اور ووز ینگ کا یہ اٹیک بھی بکار جاتا ہے اور یہ دیکھ کر ووز ینگ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ یوز سے کہتا ہے میں نے تمہیں انڈر ایسٹی میٹ کیا اور اب میں تمہیں اپنے ریال پاور دکھاتا ہوں اور یہ کہہ کر ووز ینگ اپنے سپیرٹ ٹول کو باہر نکالتا ہے جو کہ گرین ٹرٹل تھا اور وہ گرین ٹرٹل یو پہ اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر یو اپنا ریڈ پورا ریلیس کر دیتا ہے اور وہ اپنی ایمورٹل سکل کا یوز کرتے ہوئے اس گرین ٹرٹل کے ویک پوائنٹ پہ اٹیک کر دیتا ہے جس سے ووز ینگ کا یہ اٹیک بھی بکار چاہتا ہے اور یہ دیکھ کر ووز ینگ اور وہاں پہ کڑھ سب ہی لوگ بہت زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور وہ سب ہی کہتے ہیں اگر یہ کیسے پوسیبل ہے اس کے بعد یو ووز ینگ کے پاس جاتے ہوئے کہتا ہے تم ہار گئے اور اب سے تمہارا سرونڈ بائی میرا ہوا اس کے بعد زو اس سرونڈ بائی کی طرف جاتا ہے جس کا نام زیو تھا اور یو زیو کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سین چین یو تہرمیو اور زیو کو دیکھتے ہیں جو اپنے پیلس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور یو زیو کو اس کے لینے کی جگہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے میں ایک جار کی صفائی توں پہ چھوڑتا ہوں اس کے علاوہ اور کمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور ہاں میرے روم کے نزدیک مت آنا اس کے بعد یو اپنے روم سے زیو کو صفائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور یو سوچتے ہوئے کہتا ہے زیو نے میری پچھلی لائف میں اپنے مرسو کی جان بچانے کے لیے خود کا سیکریفائز کر دیا تھا اور اسی لیے آج میں نے اسے ووزینگ سے مانگ لیا اس کے بعد سین چینج ہو تہرمیو کو اسی ہوتل کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پہ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ انتم رویل ٹیسٹ کچھ ہی دن میں سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس میں صرف وہی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے جو تھرڑ لیول پہ ہے یہ سن کے یو کہتا ہے میں نے اپنی پچھلی لائف میں رویل انتم ٹیسٹ کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا پر اس بار میں اس رویل انتم ٹیسٹ میں ضرور پارٹیسپیٹ کروں گا اور اسے جیتوں گا بھی اور یو کو سوچتے ہوئے کہتا ہے پتنے اس بار رویل انتم ٹیسٹ میں آئے گی یا نہیں اس کے بعد یو کو اپنی پچھلی لائف کی یادیں آنے لگتی ہیں جہاں اس لڑکی کچھ لوگوں نے گھیرا ہوا تھا اور اس لڑکی نے اس سب لوگوں سے پچھنے کے لیے نیچے کھائی میں جمپ لگا دی تھی اور یو اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور یو کہتا ہے آخر وہ لڑکی تھی کون اور وہ لوگ کون تھے جو اسے مارنا چاہتے تھے پر کچھ بھی ہو اس بار میں اس لڑکی کو بچا لوں گا اس کے بعد یو اس وٹل سے جانے لگتا ہے اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہم یو کو کلٹیویٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تب ہی یو اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس بوکس کو باہر نکالتا ہے جو اسے اس کے فادر نے دیا تھا اور یو اس بوکس کے اندر رکھی بلز کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے رویل انٹم ٹیسٹ جیل ہی سٹارٹ ہونے والا ہے اور مجھے جیل سے جیل پارفل بننا ہوگا اور یو کہتا ہے میں اپنی ایمورٹل سکیل کو سب کے سامنے یوز نہیں کر سکتا اس سے میرے ساتھ ساتھ میرے فادر بھی خاطر میں پڑھ جائیں گے اور یہ کہہ گر یو نائن سن سنو میلٹنگ سکیل کی بوک کو پڑھنے لگتا ہے اس کے بعد یو ایک بار فیض سے کلٹیویٹ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے یو سے بہت زیادہ گولڈن اورہ نکلنے لگتا ہے اور یہ اورہ اتنا زیادہ پارفل تھا کہ اس کی روشنی یو کے روم سے باہر نکل رہی تھی اور تب ہی اس روشنی کے وجہ سے زیادہ اٹھ جاتا ہے اور وہ بھاگ کر یو کے روم کی طرف جاتا ہے اور وہ یو کے دور کو نوک کرنے لگتا ہے اور تب ہی یو دور اوپن کرتے ہوئے زیادہ سے کہتا ہے کیا ہوا تم یہاں کیا کر رہے ہو جس پہ زیادہ کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے روم سے گولڈن لائک پہنے کلتے ہوئے دیکھی مجھے لگا آپ کے روم میں آگ لگ گئی ہے اس لئے میں یہاں آیا تھا اور یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گی تو لائک کر دیں اور اگر چینل پہ نئے آئے ہو تو سبسکرائب کرتے جانا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی